افسوس کہ ہر جگہ میں چھے چھے ساتھ ساتھ مہینے درس قرآن اور درس حدیث دیتا ساری دنیا نے رب کو صرف برائے نام چھوڑ کر مخلوق سے آس لگائے ہوئے ہیں مسلمان ہو کر ابھی ہم غیر اللہ کے پجاری بنے ہوئے ہیں عوام سب سے زیادہ رب کے عاشق ہیں میں زیادہ تر کہا کرتا ہوں ہمیں زمین مسجد کیلئے چاہیے ہوتی ہے ہمیں زمین عوام دیتے ہیں جب ہمیں چندے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بلڈن کو بنانے والے بھی عوام ہوتے ہیں جب ہمیں مدرسے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے تو بھی عوام اللہ کے لیے دے دیتے ہیں پھر مدرسے بنانے کے لیے بھی عوام دے جاتے ہیں بلڈنگ بھی بنا دے جاتے ہیں پھر مدرسے کو چلانے کے لیے بھی تنخائیں بھی وہ ہی دیتے ہیں ہم نماز بھی اگر پڑھاتے ہیں تو ان سے تنخواہ لے کر پڑھاتے ہیں مگر افسوس ہے کہ انہوں نے خون پسینہ کو ایک کر کے دین کے سر بلندی کے لیے زمین تو دے دی خون پسینہ ایک کر کے پیسے بھی دے دیے بلڈنگ بھی بنا کی دے دی اگر کسی عالم کی شادی نہیں ہے تو کسی ایک مسلمان عام آدمی نے اپنی بیٹی بھی اس کو دے دی کہ عالم کی بیوی نہیں ہے اس کے لیے سونے کی ضرورت پڑی وہ بھی عوام نے کر دی لیکن جب عوام ان سے راہنمائی مانگتے ہیں ان سے مستقبل بنانا اور سوارنا مانگتے ہیں مولانا صاحب رب العالمین کی طرف جانے کا رستہ بتا دیئے رب کیسے راضی ہوگا ہم کس کی اتباع کریں کن کے پیچھے جائیں کن کی باتیں مانیں کن کو سلام کریں کن کی تعظیم کریں کون سا راستہ جاتا ہے جسے سرات مستقیم کہا جاتا ہے تو پھر میں ایسے وقت میں مولوی پر حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ سے کہتا ہے اہدین الصراط والمستقیم کہتا ہے صراط مستقیم میرا میرے پیٹ سے جاگ ازرتا ہے کبھی کہتا ہے میرے جھیب سے جاگ ازرتا ہے کبھی کہتا ہے فلان پیر سے جاگ ازرتا ہے ہم اس کو غیر اللہ تمہ دیتے ہیں ارے ظالم اس نے تو تمہیں صاف مال دے دیا صاف پیسے دے دیئے حرام مال سے بھی پہلو تہی فرمائی اس نے سب کچھ دے دیا تم سے راستہ جب مانگ رہا ہے تم اس میں بھی ملاوٹ کر رہے ہو تو یاد رکھنا سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام رب کے سامنے کڑے ہیں وسیلہ مان کر وسیلہ سامنے کر کے رب سے معافی مانتا ہے ربنا اس سے بڑا وسیلہ کیا ہوگا اے رب ہم تیرے بندے ہیں تو ہمارا پالنے والا ہے جب پالنے والا تو ہے جر جب رب تو ہے تو تو ہمیں کس کے حوالے کر رہا ہے میرے نبی بھی طائف میں پتر کھا کر خون سے رنگین ہو کر ایک باغ میں بیٹھتے ہیں یہی فرماتے ہیں الہ العالمین تو مجھے کسی کس کے حوالے کر رہا ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو کوئی بات نہیں امبیاء ایسا وسیلہ سمجھتے تھے اور مانتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے پروردگار ہم نے تو اپنی اوپر زیادتی فرمائی ہے زیادتی کی ہے اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا وَتَرْحَمْنَا مَغْفِرَتْ کے بعد رَحَمْ بھی نہیں کرے گا یعنی صرف مغفرت پہ بھی نہیں چھوڑنا رَحَمْ بھی کرنا سیدنا یونس علیہ السلام اندھیروں کے اندر گھرا ہوا ہے سمندر کا اندھیرہ ہے جب کشتی سے گرے سمندر میں ڈوب گئے اے ڈوبیتے یا نہیں ڈوبیتے اور پھر مچھوی کے پیٹ میں گئے یونس علیہ السلام ولی ہے یا نبی سوچ کر بولو یار نبی ہے نبی کا مقام اونچہ ہوتا ہے یا ولی کا ذرہ زور سے بولو نبی کا نبی کی نبوت لاریب ہوتی ہے یا مشکوک ہوتی ہے اور ولی کی ولایت لاریب ہوتی ہے گمان ہوتا ہے اب امت نے اتنے ظلم کیا عوام کے ساتھ کہ مولی نے بتایا کہ فلان ولی سمندر سے گزر رہے تھے جائے نموز سمندر پر بچھا دیا بسم اللہ پڑھ کر کے اس طرف چلے گئے سیدنا یونس علیہ السلام سمندر کو پار بغیر کشتی کے کر سیدنا نوح علیہ السلام رب کے حکم کے باوجود کے میں پانی لانے والا ہوں رب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فکر نہیں کرو مگر دنیا دار اسباب ہے ان کو بتایا کشتی بنا دو میرے سامنے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام بھی بغیر کشتی کی پانی کو پار کر سکتے نہیں اس لیے کہ رب العالمین کا قانون ہے مگر علیہ کو اتنا انچا بنا دیا گیا عوام کے ذہنوں میں جھوٹے قصے سنا کر کہ فلان نے جائے نماز اڑ کر بسم اللہ پڑھ کر ایسا کی حضرت تو بھی دیکھا لے ہیں عوام یاد رکھنا ہشیار رہنا ایمان پر ڈاکر ڈالا جا رہا ہے آج کل پیسہ بھی تمہارا لگ رہا ہے خرچے بھی تمہارے مدرسے کے اندر بیلڈنگ بھی تمہاری مسجد بھی تمہاری مگر اس مسجد کے اندر آواز غیر اللہ کی تمہیں عقید آگر اللہ کا سمجھایا جا رہا ہے اور جو لوگ تمہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارا مال لٹ رہا ہے تو تم کہتے ہو یہ وابی ہے یہ پنچ پیری ہے یہ گمراہ ہو گیا ہے اور جو تمہیں لوٹ رہے ہیں یہ اہل الخنق والحلوہ ہے